بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ ستمبر دوہزار بائیس خیر اور دن خیر جمعرات آئیں امان کی کچھ خاص خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں سلطنت امان کی قومی ائرلائن امان ائر نے یورپ سے امان آنے کے لیے اپنی ٹکٹو میں خصوصی رائط کا اعلان کیا ہے امان ائر کے جانب سے جاریخ ہونے والی تفصیلات کے مطابق لندن، فرنکفورٹ، استمبول، میلان، میونخ، پیرس، ترابزون اور زیورک سے مسکت آنے والی فلائٹس کی بزنس یا ایکانمی کلاس کی ٹکٹ اندیس ستمبر دوہزار بائیس سے پہلے خریدنے پر بیس فیسر ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا مسکت ائرپورٹ پر گزشتہ روز ائر انڈیا کے جہاز میں اچانک آگ بڑک اٹھی اور مسافروں کو امرجنسی میں جہاز سے باہر نکالا گیا تفصیلات کے مطابق ائر انڈیا کی فلائٹ آئی ایکس ڈبل فور ٹو مسکت سے انڈیا کے شہر کوچی جانے کے لیے رانوے کی طرف جا رہی تھی کہ ائرپورٹ کے عملے نے جہاز کے ایک انجن سے نکلنے والے دھویں کو دیکھ لیا آگ کی اطلاع ملنے پر پائلٹ نے جہاز کو روک لیا اور تمام مسافروں کو امرجنسی سلائٹس کے ذریعے جہاز سے نکالا گیا اس فلائٹ میں ایک سو اکتالیس افراد سوار تھے جن میں سے کچھ مسافروں کو امرجنسی میں جہاز سے نکلتے وقت معمولی چھوٹتے آئی پائلٹ نے بتایا ہے کہ جہاز کے انجن میں لگنے والی آگ کے بارے میں جہاز کے کاکپٹ میں کوئی وارنی کا اشارہ نہیں ملا تھا ریگولارٹی حکام اور فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ اچانک بڑک اٹھنے والی اس آگ کے بارے میں تحقیقات کر رکھے ہیں اومان پولیس نے چوری کے مختلف واقعات میں ملوث پانچ غیر ملکی بشندو پر مشتمل چوروں کا ایک گینگ گرفتار کیا ہے آروپی نے بتایا ہے کہ الداحلیہ پولیس کمار نے مختلف علاقوں میں چوری کے الزام میں پانچ اشائی افراد پر مشتمل ایک گروپ کو پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ پانچ اور افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو الداحلیہ کے علاقے میں توڑ پھوڑ ریشی امارتوں اور دکانوں میں چوری میں ملوث تھے بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے تمام افراد سے تفتیش کی جا رکھی ہے اور مزید کاروائی کے لیے انہیں دالتی حکام کے خوالے کیا جائے گا اومان کسٹمز نے دو مختلف مقامات پر چھاپوں کے دران شراب اور الکوہل سے بنے مشروبات کی بڑی مقدار ضبط کر لی ہے اومان کسٹمز کی جانب سے جاریخ ہونے والے بیان کے مطابق کوسٹ کارڈ پولس نے مسندم کے علاقے میں کشتی کے ذریعے شراب کی باری مقدار کو سمگل کرنے کی کوشش نکام بنا دی ہے ایک دوسرے واقعے میں محکمہ تحقیقات اور رسک اسیسمنٹ نے سیپ کے علاقے میں غیر ملکی افراد کے ایک ٹھکانے پر چھاپا مارا جہاں سے الکوہل سے بنے مشروبات کی بڑی مقدار برامت کی گی کسٹمز حکام کے مطابق مطلقہ افراد کے خلاف ضابطے کی کاروائی مکمل کی جا رکھی ہے سیول ڈیفنس اینڈ ایملس اتھارٹی کی ریسکیو ٹیموں نے ایک مکان میں ملبے کے نیچے دب جانے والے دو افراد کو بچا لیا ہے اتھارٹی نے بتایا ہے کہ جنوبی البطنیہ کے علاقے الرستاک میں اگر کی تمیر کے دران حاصل پیش آیا جس کے نتیجے میں دو مزدور ملبے کے نیچے دب گئے ریسکیو ٹیموں نے ان افراد کو ابتدائی طیبی مداد دینے کے بعد ہسپیٹل منتقل کر دیا ہے سلطنت امان میں خلابازوں کی تربیت کے لیے دکم کے علاقے میں بیس خزار مربع میٹر پر مشتمل ایک خلائی مرکز قائم کیا جا رکھا ہے گلوبل سپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمپنی کی بانی اور سی ای او انجینئر باخیہ بنت خلال بن سلطان الشویبی نے کہا ہے کہ یہ خلائی مرکز سائنس تانوں تحقیق کرنے والوں اور خلائی شعبے سے تلق رکھنے والے افراد کے لیے مددگار ثابت ہوگا ابھی تا کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ